عجل عجل یا رمضان انا نفسی محتاج ہنان نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی اوازل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان صدق اللہ اللہ علیہ العظیم عزیز سامعین مجھے جس انوان پر آپ سے اجباد کرنی ہے وہ ماہ رمضان و نزول قرآن رمضان کا مہینہ عظمتوں اور برکتوں والا اسی لیے ہے کہ اس ماہ مبارک کی ایک بابرکت رات میں خیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب سماع دنیا پر نازل ہوئی قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن نزبتاً زیادہ کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا اور تراویوں میں ختم قرآن کا احتمام کرنا پھر صحابہ اکرام اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص احتمام کرنا یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے اس مبارک مہینے کی ایک بابرکت رات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لوح محفوظ سے سماع دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا اس کے بعد حضب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور تقریباً تئیس سال تک کے عرصے میں قرآن مکمل نازل ہوا قرآن کریم کے علاوہ بھی تمام صحیف رمضان میں ہی نازل ہوئی جیسا کہ مسند احمد میں حدیث کا مفہوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصف عبراہیمی اور تورات و انجل سب کا نزل رمضان میں ہی ہوا ہے نزول خرآن اور دیگر مخدس آسمانی کتابوں کے نزول میں فرح یہ ہے کہ دیگر کتابیں جن جن رسولوں یا نبیوں پر نازل ہوئی وہ ایک ہی مرتبے میں ہوئی جبکہ خرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر رمضان کی مبارک رات یعنی لیلت الخدر میں ایک بار نازل ہوا پھر تھوڑا تھوڑا حضب ضرورت نازل ہوتا رہا سورہ الالخ کی ابتدائی چند آیت اخرب اسم ربک اللہ زی خلق سے خرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا اس کے بعد آنے والے سورہ سورہ الخدر میں فرمایا گیا کہ خرآن کریم رمضان کی بابرکت رات میں اتارا گیا ہے اور سورہ دوحان کے آت نمبر تین میں فرمایا جارا اننا انجلناہو فیلالت مبارکہ کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے اور سورہ بخرا کے آت نمبر 185 میں فرمایا جارا کہ شہر رمضان اللہذی ہوا دلہ فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں خرآن کریم نازل ہوا اس طرح رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہمارے سامنے واضح ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ خرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے سورہ ابراہیم کے آیت 52 میں فرمایا جارا کہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لئے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لئے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو اخل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں سورہ سوت کے آت 29 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بابرکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اخل و فکر رکھنے والے اس سے سبخ لیں سورہ ابراہیم کے آیات نمبر ایک میں فرمایا جارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ حضیز سامائن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک طبخہ عبادت کے چند مراسم کو ادا کر لینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کا مقصد سمجھتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکمل نظام ازنگی میں رہنمائی فرمائی ہے خوران کے نزول کے بعض لوگوں پر اس کا کیا اثر رہا تھا مدینہ کے مشہور سردار اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اسلام خبول کرنے سے پہلے حضرت مصب رضی اللہ عنہ کی تبلیغی سرگرمیوں سے پریشان ہو کر ان کا قصہ ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے انہوں نے جب حضرت مصب رضی اللہ عنہ سے چند آیتیں خورانی سنی تو اٹھ کر حضرت مصب رضی اللہ عنہ کے ہاتھی پر اسلام خبول کر لیا ہم وہ واقعہ بھی جانتے ہیں جب سمامہ بن اصال رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گیا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے سے زیادہ کسی چیز کا بغض نہ تھا وہ خید ہو کر لائے گئے اور دوران خید روزانہ انہیں خورانی کریم سننے کا موقع ملا اور یہ کلام ان کے کانون سے لے کر ان کے دل تک پہنچیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خید سے آزاد کرنے کا حکم دیا تو وہ سیدھے کونے پر گئے انہوں نے غسلک کیا اور پھر انہوں نے اسلام خبول کر لیا کون نہیں جانتا کہ خوران نے تین سو ساٹھ بتوں کی پجاریوں کو توحید کا لمبردار بنا دیا تھا یتیموں اور بیواؤں کے مال اڑا لے جینے والے ان کو امین بنا دیا تھا خودسروں اور خانون چھکنوں کو خانون کا متی بنا دیا اور خاتلوں جباریوں اور شرابیوں کو دیندار خدا ترس اور پرحزگار بنا دیا اس حقیقت سے بھی کون بے خبر ہے کہ اس قرآن کی آیت اگر بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے درباروں میں پڑھی جاتی تھی تو انتخام اور غصے کی آکھ تھنڈی پر جاتی تھی دل خدا کے سامنے جھک جاتے اور آنکھیں آسوں سے جھلکنے لگتی تھی ایسا کیوں ہوتا تھا ایسا اسی لیے ہوتا تھا کہ خرآن میں انسان کو مسخر کرنے مرغوب کرنے اور خدا کے سامنے جھکا دینے کی زبردست خوت پائی جاتی ہے یہ خرآن انسان کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دینے کی اپنے اندر حیرت انگیز خوت رکھتا ہے خرآن انسان کی روح یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا بلکہ جن جن انسان نے بھی اس کتاب کو برحق تشلیم کیا اور اس پر ایمان لائے ان تمام کے روز و شب ہی بدل گئے ان کے دل و دماغ بدل گئے ان کے دن رات کے پروگرام و مسروفیات بدل گئے غرض یہ کہ اس کتاب نے انسان کو پورا کا پورا تبدیل کر کر دیا خرآن کی تسخیری خوت اور انخلابی خوت ایسی تھی جس کا مخابلہ کسی کے بس میں نہیں نہ تھا نہ ہے اپنے نزول کے وقت سے آج تک اس کتاب نے دنیا میں جتنے انسانوں کی زندگیوں کو گمراہی سے راستی اور بیرہ روی سے خدا پرستی کی طرف مڑا ہے اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے اس خدر اثر انگیز اس خدر انسان کے در انخلاب برپا کرنے والی اس کتاب کو ہم یہ بابرکت مہینے میں صرف تلاوت و سماعت پر ہی مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم فہم تک پہنچنے کی کوشش کریں ہم اس رمضان میں خوران سے ایسا تعلق استوار کریں ایسا تعلق خوران سے ہم خائم کریں کہ خوران ہمارے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگے ہمارے پورے وجود پر اس کی تاثیر خائم ہو جائے خوران کا بیان کیے ہوئے حقیقتیں ہمارے شعور کا حصہ بن جائے اور زندگی کے ہر چھوٹی بڑی معاملات میں ہم خوران سے ہدایت حاصل کریں عزیز سامین یہ کب ممکن ہے یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اس کے لئے پہلی چیز ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ خوران کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں چاہے وہ چند آیت ہی کیوں نہ ہو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ روزانہ فجر کے بعد یا پھر اثر کے بعد چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ متعلق کریں ہم اجتماعی متعلق کریں گے تو یہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گا اس کے ساتھ ہم اس کا کچھ حصہ حفظ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے وہ رمضان میں ہو یا پھر پورے سال میں ہی کیوں نہ ہو ہم خوران پڑھنے کا ایک شیڈیول بنائیں کہ ہم خوران کا کتنا حصہ کتنے دنوں میں تلاوت کے ساتھ پڑھیں گے پھر کتنا حصہ جو ہے ہم گہرائی کے ساتھ تفسیر سے متعلق کریں گے اس رمضان میں ہم کتنے بار خوران کو ناظرے کے ساتھ پڑھیں گے کتنے بار ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہم تیرے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تو اپنے کلام مجھے سمجھا دے اور جب ہم ایسا کریں گے تو خوران کا اثر ہمارے ذہن فکر دل و دماغ پر پڑھے گا ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی عمل کی اصلاح ہوگی اللہ پر توقع بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق ہتا کرے اپنے کلام کی حقانیت کو ہمارے ذہن و دل میں اتار دے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہتا کرے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق ہتا کرے خوران کو ہم لوگوں کا سفارشی بنائے اور خوران کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے کہ ہم لوگ خوران پڑھتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہ